میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جیسے کہا ہے نا کہ پاکستان میں ہم کریکٹر کہاں ہیں بات یہ کہ کریکٹر تو ہیں لیکن ہمیں ان کو نکھارنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نکھار کر سامنے لے کر آیا جائے وہ بچارے خود ہی ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں کلبوں کے اندر ٹھیک ہے نا جا کر وہاں گراؤنڈ کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں پسینے نکال رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایسا مربوط نظام نہیں ہے کہ اگر کوئی کھلاری نظر آ رہا ہے یا اور ہیں لیکن ان کو پالش کرنے والا ان کی تراش خراش کرنے والا جو ہے نا وہ نظام ہمارے پاس نہیں ہے کوئی خدرو پودے کتنا سے اٹ جائے اور اس کو فطرت جو ہے وہ پانی برسا کر بڑا کرتے وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن جہاں یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی حافظ کہہ رہا تھے کہ بھئی اگر تو یہ آپ نے جو کرکٹ ایک ایڈ بھی بنائی ہوئی ہے تو یہ کس لیے بنائی ہے یہاں کے کرکٹر کو سونے کے لیے کمرے دینے کے لیے آپ نے بنائی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کرکٹ ایک ایڈمی سے اس مطلب ٹیلنٹ کو جو ہے وہ نکالا جائے اور آگے نکال کر لے کر آیا جائے جعبید میاداد سے میری بات ہو رہی تھی میاداد نے کہا کہ مجھے ڈائریکٹر بنا کر انہوں نے تنخواہ تو دینی شروع کر دی ہمیں لے رہا ہوں تنخواہ ٹھیک ہے نا لیکن جو مجھ سے کام لینا چاہیے انہیں وہ کام نہیں لے رہے مجھ سے اور بھائی مجھے انڈر تھرٹین سکسٹین ففٹین ایٹی سیونٹین تک کے لڑکے دیں میں ان کو تیار کروں ان کی تراش خراش کروں اس میں سے پھر آپ کو دو چار نکل آئیں گے بابر آدم آپ کی ٹیم جو ہے وہ بن جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے کہ جس میں ہم کھلاڑیوں کی جو صلاحیتوں کو دیکھ کر اور ان کو پالش کریں اور ان کو پالش کر کے پھر وہ قومی ٹیم کے اندر آئیں یہ جب تک نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم تو آج تک اپنے گریٹ پلیئر کا نیمور بدل ہی نہیں بنا سکے اور ان لوگوں کے جو دماغ خراب ہوئے ہیں زیادہ ان پلیئرز کے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کے اوپر بھی کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے اگر ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی تو ہم تو بیٹھ جائیں گے باہر دوسرا اندر آ جائے گا ٹھیک ہے نا سرانہ صاحب گریٹ پلیئر کا نیمور بدل تو بننے دیا بھی نہیں ہے کسی نے دیکھیں میرا بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں پلیئرز اگر نہیں ہیں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پلیئرز اگر نہیں ہیں یہ میری اور آپ کی تو ذمہ داری نہیں تھی انہیں پلیئرز بنانے ہیں تو جو لوگ اندر بیٹھیں وہ ان کی ذمہ داری تھی اور جہاں تک خدرو پودے کا تعلق ہے چھ سال سے کوئی خدرو پودا بھی نظر نہیں آیا اگر وہ بھی وہ بھی کہیں ہے تو وہ بھی ذرا بتا دیا جائے کوئی خدرو پودا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بنیادی طور پر یہ جو پاکستان کرگٹ کی اس وقت کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان کرگٹ بورڈ کے افسران ہیں جن کے میں نے مختلف عودوں کا ذکر کیا ہے جہاں تک تعلق جعوید مینداز صاحب کا ہے دیکھیں ڈائریکٹر جنرل کو کسی ادارے کا ہو اور وہ کہیں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جاتا اور وہ جعوید مینداز جیسا بڑا گلاری ہو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے پانچی مرتبہ وقار یونس آج ہیں اور کہیں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا پتہ نہیں کتنوی مرتبہ سکلین مشتاق آج ہیں پاکستان کے کرگٹ سسٹم میں اور وہ کہیں کہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے اگر کوئی ڈائریکٹر جنرل ہے اگر کوئی اس کو اپنی 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 پاور کو ایکسسائز ہی نہ کرے تو وہ دوسروں کو تو نہیں الزام دے سکتا حافظ صاحب یہاں کون کیا کرے محسن نکوی صاحب نے تو خود کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میں گھماؤں اور سب کچھ ٹھیک کر دوں جادو کی چھڑی نہیں ہے جادو کی چھڑی ان کے پاس نہیں ہے یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے انکی اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے لیکن جو آج پاکستان کے کرکٹ کا حال ہے یہ ایک دو دن میں تو نہیں ہوا نا یہ تو برستوں سے ہوا ہے تو ہمارا تو بنیادی سوال پاکستان کرکٹ بورٹ کے ان آلہ افتران سے یہ ہے آلہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے کرسیوں کے وجہ سے ان کو آلہ افتران کہا جاتا ہے کہ ان سے سوال یہ ہے کہ جناب آپ بتائیں آپ نے گزشتہ چھ برس میں کیا کیا ہے آپ بابر آزم کو ڈراؤپ کرنے کی بات کر لیں آپ رزوان کو ٹیم سے ڈراؤپ کرنے کی بات کر لیں آپ شاہین کو ڈراؤپ کرنے کی بات کر لیں آپ نسیم کو ڈراؤپ کرنے کی بات کر لیں آپ سیلیکشن کمیٹی بزل دیں آپ کوچنگ سٹاف بزل دیں آپ سب کا ان اوٹ لگا دیں ایک دروازے سے داخل کریں دوسرے سے نکال دیں کھلاڑیوں کو کوچس کو سیلیکشن کمیٹی کو یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ان کو لانے والے ہیں نکالنے والے ہیں ان سے پوچھیں آپ نے اس کے متمادل کے طور پر ان کی بہتر مینجمنٹ کے لیے جو کرنا تھا کیا آپ نے کیا ہے اگر کھلاری ڈروپ ہوتے ہیں سیلیکٹر ڈروپ ہوتے ہیں تو یہ جو افیشلز ہیں یہ کیوں بھی سیک ہوتے بھی سیلیکشن کمیٹی بھی سیک ہو گئی بھائی کوچنگ ساف بھی سیک ہو گیا خراب کار کردگی پر تو جو ان کو لیا ہے ان سے بھی تو پوچھے نا بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں ٹرگر تنظلی کے شکار ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر جو ہیں وہ مسکراتے مسکراتے پوری دنیا میں کھر رہے ہوں گے پاکستان کے نام پر ان سے پوچھا جاؤ بھائی کیا کر رہے ہو ہم کرکٹر ختم ہو رہی ہے ہم اور آپ کس چیز کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہو یہ تو وہی جاوید میاد آسا والی بات ہوگی نا وہ کنی مجھے کچھ کرنے نہیں زیادہ چیف آپریٹنگ آفیسر کر رہے تھے ورلڈ کپ کے اندر ہم مسلسل آ رہے تھے وہ وہاں کھانے کھا رہے تھے یہ تو چیف آپریٹنگ آفیسر تو ایک علیہ دا بات ہے یہاں تو چیئرمن کا جو وہ تھا آہ کیا کہنے تھا یہ چیئرمن تو دو مہینے پہلے آیا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر تو برسوں سے آیا ہے آہ لیکن یہ کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا تھا چیف آپریٹنگ آفیسر تو آج سے نہیں ہے نا وہاں پر دیکھے نا کہ کیا ہو رہا تھا نجم سیڈی صاحب کے صاحب وہی تھا زکاہ عشب صاحب کے صاحب بھی وہی تھا ٹھیک ہے جی شاہ خاور بیچ میں بنے ان کے ساتھ بھی وہی تھا وہ کچھ دنوں کے لیے شہداد فاروق رانا صاحب بنے ان کے ساتھ بھی وہی تھا محسن نقوی صاحب بنے ان کے ساتھ بھی وہی تھا اس سے تو پوچھا ہے بندہ ہے خدا تیری کیا کانا تیرا کیا کام ہے کرگر نیچے جا رہی ہے تو کس لیے یہاں پہ ہے جناب آپ بتائیں آپ کی کیا یہاں پر کار کردھی ہے لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے حافظات کے اب جگہ اب اگر ہمارا چیئرمن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں تو آوے کا آوائی ایس طرح ہوا ہوا ہے میں کیا کروں تو بھئی جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ کہہ دیں کہ بھئی سلام علیکم مجھے اپنے ملکی معاملات کو دیکھنے دیں چیئرمن بٹھا دیں اس کو جس کو کچھ کرکٹ کی سمجھو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کرسی ہمارے ساتھ ایسی شفک جاتی ہے کیا ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں اور یہ بھی کہہ دے رہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا بھئی آپ کر رہے تھے جی میں بڑا بڑا آپریسن کروں گا کونسا آپریسن ہوگی وہ کہتے ہیں میں فکس کروں گا وہ کہتے ہیں میں فکس کروں گا فکس کریں گے ان معاملات کو سالف کریں گے اور آگے جتنی بہتری لاس ہکیں گے لے کر آئیں آپ یہ دیکھئے کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ٹھیک ہے نا اور وہ ملکی معاملات کے اوپر ہوئی ٹھیک ہے نا ہمارے ساتھ جو دہستگرد کر رہے ہیں ہم ان کو ختم کر دینا چاہیے ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا ہی ساری کچھ باتیں ہیں وہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پی سی بی کے چیئرمین صاحب اپنے پی سی بی کے آفیس کے اندر بیٹھ کر وہ کر رہے تھے ایک طرف ہم اب تین چار ماہ کے بعد جو ہے وہ چیمپین ٹرافی کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہمارا چیئرمین جو ہے جو ہمارے انٹیریل منسٹر بھی ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو پی سی بی کا گھڑ ہے تو کیا پیغام دنیا کو گیا جی حافظ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہیں کرگٹ کے حوالے سے پاکستان کے کرگٹ کے جو بوجودہ حالات ہیں پاکستان کے کرگٹ ٹیم کے کارکرد کی کیسے ٹھیک ہونی ہے پاکستان کرگٹ ٹیم کے جو معاملہ تھا وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو ہائرنگ فائرنگ ہے اس میں کیا مسائل ہیں جو پاکستان کرگٹ میں پاسویز ہیں کرگٹرز کو کیسے اوپر آنا چاہیے اس میں کیا رکاوٹ ہے اس میں کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کرگٹ کو نقصان ہو رہا ہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ چار برستوں میں جن ٹیموں ہم نے تھوڑی در پہلے ذکر کیا ہے میں نے ان تمام ٹیموں سے اب آپ بنگلہ دیش کے خلاف بھی آ رہے ہیں آپ کے فاس بولر کی فٹنس جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے لیکن پاکستان کے فیزیو ٹرینر غیر ملکی ہیں ان کو آپ پتہ نہیں لاکھوں رفے مہانہ ملینز میں پیسے دیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کی کیا کارکرد کی ہے جب آپ سب لوگوں سے پوچھتے ہیں جب بابر اور عزمان کی کارکردگی پر سوال ہوتا ہے نصیم اور شاہین کی کارکردگی پر سوال ہوتا ہے سلمان اور عبداللہ کی کارکردگی پر سوال ہوتا ہے اس سے بھی پوچھیں نا تیری کیا کارکردگی ہے ملکہ پلیئرز انفٹ ہیں پلیئرز کی فیزیکل فٹنس کا لیول نیچے آ رہا ہے ان کا مایار گر رہا ہے لیکن فیزیو ٹرینر اپنی جگہ پر موجود ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی مطلب ایک مریض کے پاس ڈاکٹرز کی ہے ایک چھوٹا سا کلینک بھی کسی محلے میں کھول لینا اور اس کے پاس سے دو مریض جائیں ان کا بہار ہی ٹھیک نہ ہو تو پورے محلے میں کھپ پچند ہی ہو ڈاکٹر کھول نہ جانا ڈاکٹر کھول کوش نہیں لیے ہندہ اور لوگ اس کی دکان سے دور سے نکلتے ہیں کہ گزرتا گزرتا بندی بے مارنا ہو جائے اس کے پاس سے یہ پاکستان کی ٹیم کے جو فیزیو اور ٹرینر ہیں ان سے بھی تو پوچھیں ایک کے بعد ایک کے بعد آپ کے بعد جتنے آپ دروازیں کھولتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے سامنے مسائل کھولتے چلے جائیں گے ہماری دکان بھی حافظ آپ ایسی چل رہی ہے کوئی انجرڈ ہے کسی کو فٹنس کا ایشو ہے یہ 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 رابعہ بات یہ یہ سوال ہے نا یہ ان لوگوں کی صلاحیتوں کے اوپر سوال ہے ان کی اہلیت کے اوپر سوال ہے جن لوگوں کو کی خدمات حاصل گئی ہیں اس مقصود کام کے لیے کی گئی ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبا رہے ہیں آپ دیکھیں چھوڑے چھوٹی سی بات ہے اگر کسی بھی ایک جگہ پر ٹریفیک سیگنل پر وہاں پر ٹریفیک پولیس کھڑی ہوئی ہے ٹریفیک وارڈن ہے اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے اور اگر وہاں سے سی ٹیو گزرتا ہے تو وہ تو موطل ہو جائیں گے اور دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے جو لگائے ہوئے لوگ ہیں جن کی جو ذمہ داری ہے مطلب فیزیو ٹریلی کیا ذمہ داری ہے اس نے پاکستان ٹیم کے فیزیکل فٹنس کے میار کو بلند لے کر جانا ہے اور پھر اس کو برقرار رکھنا ہے بینن قوامی سطح کے مطابق اور اگر اس میں وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ یا تو وہ اس کام کے قابل نہیں ہے یا وہ کام کرتا نہیں ہے یا پھر وہ لوگوں سے ملا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے ہے چلنے دو تو یہ تو پروفیشنل کام تو ایسے نہیں ہوتے پیشہ ورانہ مہارت تو اس کے بلکل برقس ہے پیشہ ورانہ مہارت تو آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنے کھلاڑیوں کو فٹ رکھنا ہے ٹرین کرانا ہے ان کو اور اگر آپ کی یہ سیریز شروع ہو رہی تھی تو اس سے پہلے پاکستان کے کھلاڑی کہاں پر تھے ہیٹ کوچ کئی اور تھے جو اسسسٹنٹ کوچ شاہب ہیں جن کو پنڈی کی پیچ میں پتہ نہیں مشکلات نظر آئی ہیں وہ کئی اور تھے اور جنہوں نے اس پیچ پر بولنگ کرنی تھی وہ کئی اور تھے اور جس نے پیچ بنانی تھی وہ کئی اور سے آیا ہے تو یہ سارے ساری کی ساری جوڑے نہ کہیں یہ ایک جگہ پر اگر یہ ساری کی ساری ایک گروہ ہے لوگوں کا ایک ٹیم ہے اس نے ایک مقصد کے حصول کے لیے جانا ہے تو یہ کوئی نہیں جا رہا ہے حافظ صاحب کیا ایک ایسی مطلب ایسی کیا یعنی کہ سوچ یا خیال آیا کہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان تو اتوار کی روز جو ہے وہ میچ ہارا اور اب کئی روز اس کو گزر گئے اس پر بات ہو رہی تھی تو محسن نکوی صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے پریس کانفرنس رکھنے کا اعلان کر دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ چیمپئنز کپ کا چونکہ کل پاکستان نے اناؤنس کیا ان کے منٹورز جس میں سکلیند صاحب ہیں وقار یونس صاحب ہیں مصبا علاق صاحب ہیں جن کے اوپر میرا خالم نے کل بھی بات کی تھی اور صرف راز اور شویب بلک کو بھی رکھا گیا ہے اب وہ چیمن پاکستان کرکٹ بورڈ ہے ان کا دل کرے وہ پریس کانفرنس کر لیں ان کا دل کرے وہ پریس لیز جاری کروا دیں کہ اس کا تو یہ نسائیہ تو فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کی پریس کانفرنس پر بات کرتے ہیں کہ کون سی بات انہوں ٹھیک ہے جس طرح انہوں نے سرجری کی کی ہے سرجری اگر کرنی ہے تو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ سرجری کے لیے مواد موجود نہیں ہے سرجری کے لیے مواد موجود ہیں کہ جن کی سرجری ہونی چاہیے وہ لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ صرف کھلاڑی نہیں ہیں وہ اور لوگ بھی ہیں وہ مریض کلاش کر رہے ہیں کہ دھیر سارے مریض کٹے ہو جائیں بات تو یہاں یہ ہے کہ حافظ صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیم کے انظر کہاں کہاں ہمارے کوچس کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے میرب کو نظر آ رہا ہے رابیہ کو نظر پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے نظر نہیں آ رہا تو ہمارے چیئرمن کو نظر نہیں آ رہا بھئی اگر وہ کام نہیں کر رہے ان کو کام نہیں آتا اٹھا کے باہر پھیکیں کہ نہیں جناب مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی ہمیں وہ ضرورت ضرورت ہے کہ جو کام کرنے والے لوگوں کے ایسا بھی کیوں نہیں ہوتا وہ ایک مثال قائم کر گیا ہے نا ماضی میں کچھ لوگ نکال کر باہر کر دینے والی جی جی حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب آپ کی آواز ڈروپ ہو رہی ہے آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے یہ لوگوں کو فارق کریں اور اشتہار شائع کر دیں لیکن شرط لکھیں کہ بندہ اشتہار سے پہلے منتخب نہیں کریں گے اشتہار کے بعد درخواستی آئیں گی درخواستی آئیں گی لوگوں کا جو ہے وہ ان کے تمام سلاکتیں جو ہیں پہلے وہ لکھ کے بیجیں گے اپنی چیزیں کہ ان کی کیا خاصیت ہے اس کے بعد ان کے ایسا بھی کیا جائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا تائین کیا جائے گا چیئرمن صاحب نے ایک شخص کو کہا کہ جی اب آپ سارے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں ٹھیک ہے نا کال ان کے مطالق بھی خبر گردش کر رہی ہے اوفیشلی تو ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن اندونے خانے ہیں کہ انہوں نے بھی ہاتھ کڑے کر دی ہیں کہ جی مجھے مجھے تو مطلب کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یا میری بزروریات اور کچھ ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کس کو کس کو رانا صاحب یہ وقار یونس کی بات کر رہا ہوں میں تو وہ تو منٹور بنا دیا نا انہوں نے اس کو منٹور بنا دیا نہیں وہ جو ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی تھی کیا وہ ذمہ داریوں کے اوپر پورا اترنے والے نظر نہیں آئے دیکھیں یہی وہ چیز ہے کہ جب آپ یہ جس کی سرجری کا ذکر ہو رہا ہے جن لوگوں کی ضرورت ہے سرجری کی جن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے ان کا علاج کیا جائے نا چند دن پہلے اگر آپ نے کسی ایک شخص کو لائے ہیں اور اس کو آپ نے کہا ہے کہ یہ ساری کام آپ کے ذمہ ہیں یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے اور یکا یک وہ ادھر سے وہ ختم ہوتا ان کا کردار نظر آ رہا ہے وہ ایک اور کہانی ہے جس کا کہ وہ اس میں کون کون کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہے سرجری تو یہاں ایسی ہوئی ہے کہ جس بندے کی سرجری زیادہ ہونی چاہیے تو اس کو مالدیب بھیج دیا گیا فورا نہیں کہ لیں جناب سیئر کر کے آئے مالدیب کی بھی لیکن سرجری کی ایکزیکلی ضرورت وہاں پر تھی نہیں سرجری کی ضرورت جہاں پر ہے وہ چیزیں آج بھی ویسی برقرار ہیں مطلب مجھے بتائیں کس کس کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہوئی ورلڈ کپ کے اندر جو اتنی زلط آمیش شکست ہوئی ہے جو ہمیں کٹ پڑی ہے جو ہمیں امریکہ سے بھی ہار گئے بتائیں کتنے لوگوں نے جو رپورٹیں دیئے وہ لوگوں کے سامنے آئیں کہ جناب ہماری شکست کے اسباب یہ تھے کچھ بھی نہیں ہوا کس بات کی سرجری تمام اسباب ایک طرف ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھلاڑیوں کو کسی نے ہاتھ تو نہیں روکا ان کا کھیلنے سے ان کی اپنی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کھیل پیش کریں لیکن اسی کے ساتھ گفتگو بہت طویل ہے ہمارے بارے اسباب بہت کام ہے حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ جو پوائنٹس ہم نے آج ہائلائٹ ہیے ہیں بہت کم لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آپ سمجھ لے کے بس اس کی تعریف کر دی اس کی برائی کر دی اور جو جناب ختم کر دی بات لیکن جو پروگریسیو اپروچ ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے